بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے جو ناظر اکرام اس قرآن عرض پر لا تعداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ان کو رنگ و بھو بکشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و اخواز رکھنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکاو پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عمر شہزار ڈسکاو پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین اکرام آج اس ویڈیو میں مخاص طور پر مختلف انواع قسام کی جو جڑی بھوٹیاں ہیں ان کے محتصر سے فیدے آپ کی خدمت میں ارض کروں گا جو کہ سنیاسیوں کے تجربہ شدہ ہیں اور جس پر سنیاسیوں نے بڑے ہی تم تراک انداز سے جس کو بیان کیا ہے یعنی اپنی زندگی میں جن چیزوں پر انہوں نے تجربہ کیا اور ان کو مفید ترین پایا ان جڑی بھوٹیوں کے افعال و اخواست ناظرین اکرام دریافت کیے اور مختلف امراض کے لیے جب ان کو پرخا گیا تو وہ تجربہ جو ہے ان کا اپنی زندگی میں مشاہدہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں محتصر سے میں ارض کروں گا یعنی محتصر سے فیدے میں ارض کروں گا سب سے پہلے ناظرین گرم خاص میں آپ کی خدمت میں ارض کر دوں کہ یہ تفاہ درویش ہے ایک درویش نے ناظرین گرم ان تمام چیزوں کو ایک جگہ کلم بند کیا مطلب سنیاسیوں کے قول اور وہ میں آپ کی خدمت میں ارض کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ خلال ارام یعنی جس جگہ ورم ہو برونی طور پر جلد پر تو برگ آکسن تازہ گرم کر کے تیل سے چیر کر باندھیں ورم تحلیل ہو جائے گا یا پھٹ کر بہ جائے گا یہ پہلا تجربہ دوسرا ناظرین گرم وہ درویش فرماتے ہیں دافع جریان واسورت برگ سبز گوڑ سنبی ایک طولہ پانی میں گوٹ کر مسلی ملا کر پلائیں سات دن پلانے سے جریان اور سرطے انزال دور ہو جاتا ہے گوڑ سنبی کہتے ہیں ناظرین گرمی بھٹی کو خراش گلو و بندش گلو یعنی گلے کی خارش اور گلے کا ورم گلے کی بندش کے لیے برگ مکو کو پانی کے پتے میں راکر چبائیں اور چوسیں گلہ صاف ہو جائے گا یعنی برگ مکو جو ہے مکو کے پتے جو ہیں وہ برگ پان میں راکر چبائیں اور اندر چوسیں تو تمام گلے کا ورم اتر جاتا ہے گلہ صاف ہو جاتا ہے یہ خاص انیاسیوں کے کول میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں جو کہ آپ کی زندگیوں میں انہیں نے اس چیز کو دیکھا برتا اور پرخا تو ناظر کرام خناک و ورم گلو برگ مکو پانی میں جوش دے کر گرارے کریں اسے خناک دور ہو جاتا ہے برگ مکو کو پانی میں گرم کر کے یعنی جوش دے کر اسے گرارے کرنے سے گلے کا ورم دور ہو جاتا ہے ہر آرد جگر و میدہ برگ مکو پانی میں گھوٹ کر پلائیں سات دن پلانے سے تمام ہر آرد میدہ و جگر دور ہو جاتی ہے اس کے بعد نہ دیکھے جریان برگ مگو کا پانی تین تولہ نکال کر مصری ملاکہ پلانے سے جریان دور ہو جاتا ہے ان تازوں پتوں سے کوٹ کر پانی نیچوڑ کر پلانے سے جریان دور ہو جاتا ہے کیا یعنی کیا آنا اُلٹی آنے کو کہتے ہیں کہ گلو سوت کو پانی میں جوش دے کر شہد ملاکہ پلائیں کیا بند ہو جاتی ہے جتنی بھی سخت قسم کی کیا ہو وہ بند ہو جاتی ہے اگر مکوی جگر و میدہ دعفہ تپ سلوہ جوش خون یعنی مکوی جگر و میدہ میدے اور جگر کو طاقت دینی والی دعفہ تپ یعنی ہر قسم کے بخار سلدک یعنی جوش خون گرمی خون کے لیے برگ بانسا کو رات بار پانی میں بھگو رکھیں صبح چھان کر پی لیا کریں سات دن پینے سے تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں ناکہ برگ بانسا کہتے ہیں اڑوسا کو مشہور نباتات ہے اکسیر ملیریا برگ شاہ طرح سبت سائے میں خوشہ کر کے بری کر کے تین رتی صبح و شام بدر کا مناسب سے دیں ملیریا کی حکمی دعا ہے اگر کسی کو ملیریا بخار ہو جائے طرح برگ شاہ طرح جس کو پت پاپڑا بھی کہتے ہیں سائے میں خوشہ کر کے بری کر کے تین رتی صبح و شام بدر کا مناسبہ سے دیں ملیریا کی حکمی دعا ہے آگے آجاتا ہے ناظرین حیزہ برگ مدار آکھ کے پتے جو خود و خود گیرے ہوں تین ادر لے کر خاکستر بنا کر پندرہ تولہ پانی میں بگوئیں اس کے تین ہی سے کریں ایک گھنٹے کے وقفے سے دیں عموما ایک ہی خوراک کے بعد خاطر خواہ فیدہ ہو جاتا ہے یعنی برگ مدار خود و خود جو گیرے ہوں تین ادر لے کر خاکستر بنا کر یعنی جلاڈیں ان کی خاکستر پندرہ تولہ پانی میں بگوئیں تو اس کے تین ہی سے کریں ایک ایک گھنٹے کے وقفے سے وہ پانی پلائیں تو انشاءاللہ حیزہ دور ہو جاتا ہے دنبل برگ حرمل گوڑ کر باندے دنبل پھوٹ کر بہ جائے گا اس طرح ہر قسم کے پھوڑے پھنسیاں کچرالی تاؤن وغیرہ کے لیے تیل کجن میں ملا کر گرم کر کے باندے یعنی برگ حرمل یہ تمام بوٹیاں میں آپ کو دکھاتا بھی رہتا ہوں ان کی شکل و صورت آپ کو دکھا بھی چکا ہوں مزید آپ کچھ بوٹیاں کو جانتے بھی ہیں ہرمل کے پتے جو ہیں وہ دنبل کو پھوڑنے کے لیے لا جواب چیز ہے اس کو گھوڑ کر اوپر باندے دنبل پھوڑ جاتا ہے یہ خاص سنیاسیوں کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت مرز کر رہا ہوں یہ گوھر نیاب ہے جو میں آپ کی خدمت مرز کر رہا ہوں ذرا قدر جانئے گا آگے لکھتے ہیں کولانج کولانج ایک بڑا سخت درد ہوتا ہے جو کہ آنٹوں کا درد ہے نازق برگ مدار یعنی جو مدار کی کونپلے ہیں چھے ماشا کو ہمرا نمک تین ماشا گوڑ کر تین حصے کریں اور تین تین گھنٹے کے وقفے سے گرم پانی سے دیں پہلی بار کے استعمال سے فیضا ہو جاتا ہے دیکھیں نازق برگ مدار کی کونپل جو ہیں نازق برگ ماشا کو ہمرا نمک تین ماشا گوڑ کر تین حصے کریں اور تین تین گھنٹے وقفے کے گرم پانی سے دیں پہلی بار کے استعمال سے فیضا ہو جاتا ہے سوزاک کہنا و جدید سوزاک نازق کس قدر تکلیف دے مرض ہے آپ با خوبی جانتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے برگ سبز ببول یعنی کیکر کے سبز پتے تین تولہ کو ہمرا پھٹکری صورت دیر ماشا گوڑ کر پلائیں صرف تین خراکی ایسی دینے سے سوزاک ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے یہ خاص صرف ایسیوں کے چٹکے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب میری ویڈیو کو پذیر آئی دیتے ہیں انہوں کا بہت بہت شکریہ نازق رہم نکسیر برگ سبز کاہو یعنی کاہو کے سبز پتے سرکہ انگوری میں گوڑ کر پشانی پر لیپ کریں نکسین اسی وقت بند ہو جاتی ہے یہ کیسے سنیاسیوں کے سینے گراز میں آپ کی خدمت بھی ذکرہ رہا ہوں آگے جگہ وہ کہتے ہیں نکاس مہ نوشی یعنی جو شراب قصر شراب نوشی سے جو جسم میں اضاؤں میں خرابی پڑ گئی ہو اس کے لیے برگ ملی ایک طولہ گھوٹ کر مصری کزا تین ماشا تین طولہ ملا کر شرابی کو پلائیں تو نشا فور اتر جائے گا اور کسرت مہ نوشی سے اگر جگر خراب ہو گیا ہو تو پندرہ یوم کے استعمال سے درست ہو جائے گا یہ دیکھیں ناظرین کرام ہم جنن چیزوں کو فضول نکمہ خیال کرتے ہیں رب العزت نے کیسے کیسے ان میں جہر پینا رکھے ہیں یہ درویشوں فقیروں اور سنیاسیوں کے خاص سینے گراز میں آپ کی خدمت بھی ذکرہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ برگ ملی ایک طولہ گوٹ کر مصری کوزا تین طولہ ملا کر شرابی کو پلائیں اور نشا فور اتر جائے گا اور کسرت مہ نوشی سے اگر جگر خراب ہو گیا ہو تو چاندے یوم کے استعمال سے درست ہوگا خناک و درد گلو برگ شتوت یعنی گلے کا ورم و گلے کی درد کو دور کرنے کے لیے برگ شتوت کو پانے میں جوش دے کر اس کے اگرارہ کریں یعنی برگ شتوت کو پانے میں جوش دے کر اس سے گرارے کریں انشاءاللہ درہ کھناک دور ہو جائے گا یرکان پیلا برگ نیم نازک نازک ایک طولہ گھوٹ کر سوڈا بھائی کرب تین ماشا ملا کر پلائیں تین چار یوم میں یرکان دور ہو جاتا ہے یہ پیلے یرکان کا شرط یا علاج ہے ہم نے کئی دفعہ اس کو کیا ہے ضروری ضمائیے گا یہ خاص سنیاسیوں کے چٹکے میں آپ کی خدمت پر کر رہا ہوں اس کے بعد نازک کا کالی خانسی برگ پالک دو طولہ گھوٹ کر مصری ملا کر پلائیں متو کی خانسی دور ہو جائے گی پالک پتے دو طولہ گھوٹ کر مصری ملا کر پلائیں متو کی خانسی دور ہو جائے گی اس کے بعد اشوبے چشم یعنی آنکھا دکھ جانے کے لیے برگ سرس ایک پاؤ کچھا گا دو سر پانی میں جوش دیں جب آدھا سے رہ جائے تو پن کر کورے پیالے میں رکھیں اور کپڑے کی ٹیب گھوکا ٹکور کریں دعفہ کمل اگر جویں زیادہ پڑتی ہوں آب برگ مولی نکال کر اس میں پارہ کھل کر کے پارہ فور مل جائے گا داگہ خام میں اچھی طرح تر کر کے سائے میں خوشک کریں اور کمر میں باندیں انشاءاللہ جویں کبھی بھی نہ پڑیں گی مر سے پیدا شدہ جویں مر جائیں گی یہ جووں کو مارنے کے لیے پارے کی گولی بھی ساتھ نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا دوبارہ آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں سنیاسی صاحب ایک لکھتے ہیں کہ برگ مولی نکال کر اس میں پارہ کھل کریں پارہ فور مل جائے گا یعنی گرہ بن جائے گا اس میں داگہ پرو کر سائے میں خوشک کر لیں یہ پارے کی گولی کیا صحیح نسخہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں تو نازم جب سوک جائے دے کمر سے باندیں جویں تمام کی تمام بھاگ جائیں گی اور دوبارہ کبھی نہیں پڑیں گی آگے لکھتے ہیں سنیاسی صاحب کہتے ہیں کہ برگ پدینہ بری کر کے نو ماشا ہمراہ آبی تازہ جماع سے بیشتر پھانکے تو عورت ہرگز حاملہ نہیں ہوگی اگر عورت کو جماع سے پہلے برگ پدینہ بری کر کے نو ماشا ہمراہ آبی تازہ سے جماع سے پہلے پھانک دیں تو عورت کبھی بھی حاملہ نہیں ہوگی یہ معنی حمل لا جواب سنیاسیوں کے راز میں آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں کسرت حیض برگ سبز ببول ایک طولہ ہمراہ سرما سیاہ تین رتی گوڑ کر پھلائیں حیض کی کسرت سے نجات ہوگی ایسی صرف دو خراکے دینے سے ہی کسرت حیض سے جان چھوڑ جاتی ہے آگے چال کر کرم شکم برگ سبز سرس ایک طولہ مرچ سیاہ سفیز سات ادھ گوڑ کر پی لیں ہر قسم کے کرم شکم مردہ ہو کر خارج ہو جاتے ہیں ایسی دو خراکے دینے سے ہی سنیاسی صاحب فرماتے ہیں کہ تمام کرم مردہ ہو کر پیر سے خارج ہو جاتے ہیں خارشوہ پتی برگ سبز بقائن بری کر کے ترش دہی میں ملا کر بدن پر ملیں دو تین بار کرنے سے تمام خارشوہ پت دور ہوگی جریان برگ ناش پتی ایک طولہ گوڑ کر پلائیں جریان کے لیے انتہائی مفید ہے زیکل نفس دمے کے لیے برگ سبز بانسا دو تولہ گوڑ کر شہد ملا کر پلائیں دمہ دور ہوگا کرم شکم سبز ہندل ایک تولہ آدھا صرف پانی میں گوڑ کر جوش دیں نصف رہنے پر اتار کر چھان کر نیم گرم پنائیں ایک ساتھ کے بعد تمام کرم مردہ ہو کر خارج ہو جائیں گے کھل کر دست آئے گا آگے لکھتے ہیں سوزش بول پشاپ کی جلن کے لیے برگ سبز ڈاک دو تولہ پانی میں گوڑ کر مصری ملا کر پلائیں ناظر کرم سوزش پشاپ دور ہو جائے گی آگے لکھتے ہیں کرم گوش برگ مدار برنگ زرد بوبل میں دبائیں تاکہ نرم ہو جائیں نچوڑ کا پانی نکال لیں اور کان میں ٹپکائیں تو کان کے کیڑے مر جائیں گے کیا دست برگ کشنیز نو ماشا ہمرا جوین چار ماشا نمک چھ ماشا گوڑ کے پلائیں کیا یا دست ہر قسم کے بند ہوں گے انشاءاللہ جریان سورت انزال زفبہ برگ برگد پانی تولہ تین سیر پانی میں دو جوش دے کر آدھا سیر حاصل کریں اور اچھی طرح چھان کر شہر ملا کر بھووکہ صبح پلائیں عظم التحال تلی کا بڑھ جانے کے لیے برگ جاؤو یعنی پلچی چار تولہ پانی دو سیر میں جوش دے کر ڈیڑھ پاؤ حاصل کریں اور سکنج بین ملا کر پلائیں ملیریا و بخار ہر قسم برگ سورج مکھی ایک تولہ کو ہمرا مرچ سیاہ پانچ جدد کوڑ کر پلائیں کونین سے بڑھ کر فیدہ ہوگا سورج مکھی جس کو سن فلاور بھی کہتے ہیں مکوی مدہ و دماغ جگر وغیرہ کہتے ہیں برگ برہمی ایک تولہ مرچ سیاہ سا دد گوڑ کر پلائیں نہائیت عالی مفرح ہے انشاءاللہ موسم گرمہ کی تکلیف سے نجات ہوگا یہ حافظ اس قدر تیز ہو جائے گا کہ حران رہ جائیں گے یرکان پیلا برگ کاسنی سبت کا پانی نکال کر شرب بزوری ملا کر پلائیں یرکان سات دن میں دور ہوگا بخار ہر قسم برگ تلسی چھ ماشا مرچ سیاہ مرچ سیاہ پانچ جدد کے ہمرا گھوڑ کر پلائیں ہر قسم کا بخار دور ہوگا نزلہ زکام خانسی برگ بانسا دو طولہ پانی میں جوش دے کر صبح شام مسی ملا کر پرائیں تین یومیں کلی سہت ہوگی بواسیر برگ مدار پانی میں جوش دے کر آب دست لیا کریں یعنی تحارت کیا کریں تو تمام مسے دور ہو جاتے ہیں درد ہے برگ نیم گرم کر کے پیڑو پر باندے درد دور ہوگا ہچکی کہتے ہیں کہ برگ آم خوشک کر کے چلہ میں رہ کر بطور حکا پلائیں ہچکی بند ہو جاتی ہے برگ آم گوڑ کر بوٹری بنا کر صبح شام رہ میں رکھیں بڑی عورت بھی مسئلے باقرہ بن جاتی ہے درد چشم وہ کہتے ہیں کہ برگ انار گوڑ کا ٹکیہ بنا کر آنکھ پر باندے تو درد چشم دور ہو جاتی ہے سنگے گردہ ومسانہ برگ انگور گوڑ کر پلائیں پتھری جیزہ جیزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے یہ پتھری گردہ ومسانے کی دور کرنے کے لئے خاص سنیاسیوں کے راز میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے کہ تازہ پتھے انگور گوڑ کر پلانے سے چند در پلانے سے نازی کر ہم ہر قسم کی گردہ ومسانے کی پتھرییں دور ہو جاتی ہیں یہ خاص سنیاسیوں کے راز میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیے ہیں ایسی ہی لاجواب چیزیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا رہتا ہوں جڑی بھٹیوں کے کمالات جو لوگوں نے محسوس کیے میں وہ آپ کی خدمت میں ارز کیا ہوں وہ بھی کابل لوگوں نے لائک سنیاتیوں نے اور درویش لوگوں نے فقیر لوگوں نے جو محسوس کیے میں نے وہ آپ کی خدمت پر ارز کیے ہیں جتنے بھی میرے دوست حباب جڑی بوٹیوں کے مطلق تمام پاکو ہند کی جڑی بوٹیوں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چینل سے جڑ جائیں ہم تمام جڑی بوٹیوں کی انفرمیشن ہربل عدویات میڈیسن جو ہیں انشاءاللہ ان کے مطلق تمام عام و خاص جڑی بوٹیوں کے مطلق انشاءاللہ آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اللہ حافظ